بسم اللہ الرحمن الرحیم جو انسان کو تحقیق پر مجبور کیا رکھتی ہے انسان اسی تحقیق کے ہاتھوں مجبور زمین پر عزل سے گھوم رہا ہے اور آج ترقی کے اس مقام پر پہنچ گیا ہے جہاں روز اس کی نگاہوں پر قدرت کے گئی راز آشکار ہوتے ہیں اور اس کی جستجو کو تسکین اتا کرتے ہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم زمین پر موجود پانچ ایسے مقامات کا ذکر کیے جائیں گے جہاں کسی بھی انسان کو جانے کی اجازت نہیں ان مقامات پر ایسا کیا ہے یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کو مزید آگے ڈسکس کرنے سے قبل ہماری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس یوٹیوب چینل اردو سٹوری ٹیلر پر پہلی مرتبہ آ رہے ہیں تو ہماری ویڈیو کے بالکل تھوڑا سا نیچے موجود ریڈ کلر کے بٹن سبسکرائب کو پریس کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کو ضرور دبائیے گا تاکہ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہیں تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو کی جانب ناظرین نمبر ون پر آتا ہے سنیک آئیلینڈ برازیل دوستوی جزیرہ برازیل کے شہر ساوپالو سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے جہاں سوائے چند محققین کے کسی انسان کو جانے کی اجازت نہیں محققین کا کہنا ہے کہ اس جزیرے پر انتہائی نایاب سام گولڈن لاس ہیڈ کی تقریباً چار سے پانچ ہزار کے قریب تعداد موجود ہے یہ سام دیکھنے میں انتہائی خوبصورت مگر انتہائی زہریلا ہے اس کے زہر سے انسانی گوشت گل جاتا ہے اور انسان کی تکلیف دہموت واقع ہوتی ہے اس جزیرے پر سامپوں کی اس نایاب نسل کو انسانوں سے محفوظ رکھنے کے لیے انسانوں کا اس جزیرے پر داخلہ ممنوع کر رکھا ہے ناظرین جنوب مغربی فرانس کے قریب ان غاروں میں دیواریں فانِ مسوری کے ایسے شیپاروں سے آراستہ ہیں جنہیں بیس ہزار سال پہلے یہاں پر رہنے والے انسانوں نے پینٹ کیا غاروں میں سیاہوں کی عام دورف سے آرٹ کے ان فنباروں کو نقصان کافی پہنچا چونہ چھے حکومت فرانس نے ان غاروں میں ہر خاص و عام کا داخلہ فلحال بند کر رکھا ہے ناظرین امریکہ کا بدنام زمانہ علاقہ ایریا ففٹی وان ناظرین ایسا علاقہ ہے جسے امریکہ دنیا کی نظر سے پوشیدہ رکھ رہا ہے اور اس علاقے کی اس سخت سیکیورٹی کسی کو بھی یہاں داخل ہونے نہیں دیتی نمبر فور نور سینچل آئیلینڈ بھارت دوستو خلیج بنگار میں واقع جزیرے کے لوگ گزشتہ ہزاروں سالوں سے باقی دنیا سے کٹ کر اپنی زندگی تنہائی میں گزار رہے ہیں اور اگر باہر کی دنیا سے کوئی بھی ان کو تنہائی میں خلل ڈالنے کی کوششیں کریں تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے بھارتی فضائیہ اس جزیرے کی کبھی کبار فضائی نگرانی کرتی ہے جہاں پر پچھلے کچھ سالوں میں اس جزیرے کے لوگوں کی نسل میں کافی کمی دیکھی گئی ہے ناظرین ظلم اور بربریت اور تشدد کی نشانی یہ جزیرہ جو کبھی قید خانہ تھا ہر حاصل خام کے لیے بند ہے اس قید خانے میں چودویں صدی عیسری میں تاؤن کے مریضوں کو رکھا جاتا تھا پھر انیسویں صدی میں اسے پاگر خانے میں بدل دیا گیا ناظرین اس علاقے کے بارے میں افواہیں مشہور ہیں کہ یہاں کے ظالم طبیب مریضوں پر بربریت کی انتہا کر دیتے تھے اور ان مریضوں کی روحیں اب بھی ہیں اور ان مریضوں کی روحیں اب بھی بیچین اس جزیرے پر گھومتی ہیں اس لیے اسے عام و خاص کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور یہاں جانے کے لیے ایک لمبی حکومتی کا روائی سے گزرنا پڑتا ہے ناظرین اس کے بارے میں تو ہم نہیں جانتے ہیں کہ کیا یہ بات سچ ہے یا چھوٹ آپ کو کیا لگتا ہے اس حوالے سے کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا اور ہم آپ کے کمنٹ کا ضرور ڈپلائی کریں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آسکہ ہماری یہ مختصر سی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے سننے اور جاننے کے لیے ہمارے اور آپ کے اپنے اس یوٹیوب چینل اردو سٹوری ٹیلر کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کو ضرور دبائیے گا تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہیں اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر دیر سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا رب دہا والے